اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ دِينَا اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اسلام ہی اللہ کا دین ہے وَتَعِزُّ مَنْتِشَعَ وَتَظِلُّ مَنْتِشَعَ بَيَدْكَ الْخَيْرِ اِنَّهَا كَعَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ كَدِيلٌ اللہ سبحانہ وتعالی ہی جسے چاہیں عزت دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی جسے چاہیں زلت دیتے ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہیں حسن اللہ نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر اللہ سبحانہ وتعالی ہی میرے لئے کافی ہیں اور وہی میرے پروٹیکٹر ہیں اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سلامن کولم رب الرحیم اور اللہ تبارک تعالی کی طرف سے ان پر سلام بھیجا جائے گا عاشقہ پاکستان اور ٹیلی ویجن کی دنیا کی دوستو یہ وار ٹی وی یوسٹن ٹیکسسے خادم پاکستان غلامِ غلامِ رسول اپنے پروگرام دیشی شادی یو ایسے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے ناظرین جیسا کہ ایمینی اور نکوی صاحب نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد ہم اپنا پروگرام دیشی شادی یو ایسے شروع کریں گے اور ہم نے انشاءاللہ اس کو شروع کر دی آج یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے اس پروگرام میں ہمارے پر اس وقت ڈیرڈ سو سے زیادہ لوگ ریجسٹر ہو چکے ہیں ناظرین میں اس پر بتانا آپ کے لیے بہت ضروری خیال کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے یا بچیاں جن کی شادی پاکستانی یا مسلمان کے ساتھ ہو ضروری نہیں کہ وہ مسلم ہو غیر مسلم پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ کے جانتے ہیں کہ امیگریشن قوانین اس قدر بدل چکے ہیں کہ پاکستان سے لعنہ آہستہ آہستہ ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے اور بہت وقت لگتا ہے اور اس طرح سے گھریلو تنازے شروع ہو جاتے ہیں اس کو مدین نظر رکھتے ہوئے ایک اور بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو اختلافات میاں بیوی میں پیدا ہوتے ہیں جو شاک ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر بچے یہاں جوان ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں وہ امریکہ کو سمجھتے ہیں نہ تو لانے کا جنجٹ نہ کوئی اور پرابلم وہ ایک بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پاس جو ایک بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے بالٹیمار میرلنڈ میں ہمارے پاس ہیں ماشاءاللہ سید حضرت اجاز نکوی صاحب وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ شادی چلے گی یا نہیں چلے گی کوئی ناتفاقی پیدا نہیں اگر آپ چاہیے تو یہ آپ پر ڈپرنٹ کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں آئیے میں آپ کے ملاقات سید حضرت اجاز نکوی صاحب سے کراتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم نکوی صاحب کیسے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا تھا ہم نے اسی طرح سے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے دیسی شادی یو ایس اے پیسے ہم چاہیے تھے دیسی شادی ڈاٹ کام کرنے کے لیکن ہم نے اس کو کر دیا دیسی شادی یو ایس اے اور ناظرین یہاں میں آپ کو بتانا بہت ضروری خیال سا بجتا ہوں کہ نکوی صاحب جو کہ نہ صرف مہر نجوم بھی ہیں یہ لکیروں کے ہاتھ جانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ عالم بھی ہیں یہ اللہ کے کلام سے آپ کو بہت سی چیزیں بتا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ انشادی کامیاب ہوگی نہیں کیا ہوگا اس کے بارے میں نکوی صاحب کچھ تھوڑا صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے تاکہ ہمارے سننے والوں کے اس کے بارے میں پتا چلے گی پھرکل میں اس پہ روشنی ڈالوں گا سب تو پہلے تو اس وقت جتنا بھی ٹیلیویشن دیکھنے والے ہیں میری طرف سے میری ماں میری بہنوں میری بیٹیوں میرے بزرگوں اور میرے دوستوں کو میرا بہت بہت سلام ناظرین ہم نے اس لیے اس پروگرام کو کرنے کے لیے سوچا تھا کہ یو ایسے میں اور یو ایسے سے باہر ہمیں کچھ لوگوں کو ہمارے ملنے والے دوستوں کو بڑی پرابلم ہو رہی تھی کہ وہ یہ شادیاں کیسے کریں کس طرح سے رشتے ڈھونے تو جان شائق صاحب اور میں نے پروگرام بنایا کہ ہم ایک دیسی شادی آن لائن یو ایسے پروگرام شروع کرتے ہیں جو ہم فری آف کاسٹ ہے کسی قسم کی آپ سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی اور ناظرین ایک میری بات یاد رکھئے گا اس پروگرام میں کوئی بھی شادی آفیس جو ہے ہمارا اس سے کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے پلیز اس کو رکھئے کوئی شادی آن لائن والا کہے کہ جی ہمارا اس پروگرام میں ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے ہم جو پروگرام کر رہے ہیں وہ ہم پروگرام صرف ٹیلیویشن پر کرتے ہیں اور جو بھی رابطہ آپ نے کرنا ہے وہ ہم سے کریں یہ میں بڑا مناسب سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بتانا دوسری بار جیسے جان شایق صاحب نے کہی کہ میں مہر علم نجوم ہوں مہر علم عداد ہوں اور روحانی عامل بھی ہوں اور مجھے لوگ بہت سے فون کرتے ہیں میرے ٹیلیویشن پر وا ٹیلیویشن پر بھی پروگرام آتے ہیں اور بھی ٹیلیویشن پر آتے ہیں میں اخبار میں بھی لکھتا ہوں میں وا ٹیلیویشن پر پروگرام بھی کرتا ہوں یہ خفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی سیاروں کے حساب سے یا روحانیت کے حساب سے کہ جی جی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں یہ حالات ان کے کیسے رہیں گے تاکہ آگے چل کے کچھ مشکلات نہ پیدا ہوں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو ہم مناسب رشتہ ڈھون کر دیں یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کوشش بھی نہیں ہوگی بلکہ ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے کہ ایسا رشتہ آپ کے لئے انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے دھونڈ کے دیں کیونکہ یہ قوم کی بیٹیاں یہ قوم کے بیٹے یہ ہمارے بھی بیٹیاں اور بیٹے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو لے گے آگے چلتے رہیں گے جیسے جان شایق صاحب نے فرمایا کہ سو ڈیٹھ سو سے زیادہ ہم آرلی لوگ ریجسٹر کروا چکے ہیں اور میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی ہر چیز کو کونفیڈنشل رکھا جائے گا اس وقت تک کہ جب تک آپ ہمیں نہ کہیں کہ جی یہ رشتہ ہمیں پسند ہے ہم بات آگے چلانا چاہتے ہیں تو آئیے جان شایق کے پاس دنگارہ میں چلتا ہوں اور ان سے میں کہتا ہوں کہ اور تفصیل سے کیونکہ یہ پروگرام میڈل کر رہے ہیں یہ آپ کو زیادہ زیادہ تفصیل سے بتائیں کہ کیا کہ یہ سسٹم چلے گا جی جان شایق صاحب آپ زیادہ تفصیل سے بتا دیتے ہیں ناظرین جیسا کہ ابھی محترم جناب نکوی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم ہر چیز کو completely under confidence یعنی آپ ہمار پہ اعتباہ کیجئے ہم اسے خفیہ رکھیں گے کسی کو آپ کا نمبر نہیں دیا جائے گا کسی کو آپ کی information نہیں دی جائے گی کسی کو آپ کی تصویر اس وقت نہیں دکھائی جائے گی جب تک کہ آپ agree نہ کر جائیں کہ ہاں ہمیں یہ چاہیے ہم اس میں interesting ہے اور اس میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا دراصل sick and tired of this thing the people are charging so much money نہ صرف یہ اس میں fraud اس قدر ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں اور جب کہتے ہیں کواری لڑکی کوارا لڑکا چھے بچوں کا باپ ہے یہ ہے وہ اس میں آپ inquiry اپنی خود کریں گے کچھ ہم بھی کر کے دیں گے جسے کہ آپ جانتے ہیں ہمیں license investigator in the state of Texas بہت سے چیزوں کو کی جانچ پڑتال ہم خود بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کی ہر application کو verify کرتے ہیں اس کے بعد ہم جا کے اس کو register کرتے ہیں آپ کو ایک بات بتاؤں جیسے کہ نکوی صاحب نے ابھی آپ سے ذکر کیا کسی بھی پاکستان یا آٹو پاکستان جو bureaus بنی ہوئی ہیں marriage bureaus کسی کے ساتھ ہمارا link نہیں ہے کوئی بھی اگر ہمارا نام use کر رہا ہے تو it is wrong we are not registered and we are not associate with anybody we are totally completely independent in United States in Houston Texas دیسی شادی USA ہم totally independent ہیں کسی کے ساتھ ہمارا link نہیں ہے اور صرف پاکستانی community کے لیے ہم یہ ایک service دے رہے ہیں because telebao TV is a hundred percent پاکستانی channel in the world دنیا کے اندر کوئی اور channel نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ hundred percent پاکستانی TV channel جو کہ امریکہ سے telecost Houston Texas سے ہوتا ہے اس لیے کہ ہر channel پر یا تو بھارتی نغمے لگتے ہیں بھارت کی شاعری ہوتی ہے بھارت کے اداکاروں کو دکھایا جاتا ہے ہم کوئی چیز ہندوستان کی نہیں دکھاتے ہیں یہاں تک کہ جب poets آتے ہیں جب مشارہ ہوتا ہے اگر اس میں ہندوستان کے شاعر ہے تو میں ان کو بھی نہیں دکھاتا because we are totally پاکستانی ایک پاکستان کے culture کو فروغ دیتے ہیں be a پاکستانی be a proud پاکستانی میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان first ہمارا اپنا کلچر ہے ہماری اپنی فلمیں ہیں ہماری اپنا ملک ہے ہمیں اپنے ملک کو اپنے کلچر کو اپنی products کو ہی promote کرنا ہے اس لئے ہم دیشی شادی US ہے چھوٹا سا program تھا آج اس program کو لے کے پھر ہم آگے بڑھتے رہیں گے جو جو ہمارا سے registration ہوتی رہیں گی آپ میرا number اور نکوی صاحب کا number نیچے دیکھ رہے ہیں ہمارے نام کو بھی دیکھ رہے ہیں چاہیں تو نکوی صاحب سرافتہ قیم کر سکتے ہیں بالٹیمار میں یا محسین یوسٹن ٹیکسس میں ہم ملتے رہیں گے اس وقت میں بالٹیمار میں ہوں وہیں سے یہ program کر رہا ہوں اب ہم live دونوں جائے کریں گے میں یوسٹن سے اور نکوی صاحب بالٹیمار سے totally ہم in live آئیں گے دنیا میں کہیں سے بھی میں آپ کو live لے سکوں گا we are going to do that very very soon تو نکوی صاحب بڑی مہربانی چھوٹا سا program تھا تو ہم نے کہلیا عوام کو ہم نے ایک message دے دیا اور اس کے بعد ہم اس کو سلسلہ بار لے کے چلتے رہیں گے میں آپ کو live لیا کروں گا یوسٹن سے اور ہم اس program کو لے کے آگے پڑھیں گے میں آپ کا بڑا شکر ازار ہوں آپ کی hospitality card بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں جو چائے یہ بناتے ہیں آہ 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 کیا بات ہے جو کڑائی گوشت اب نکل کھایا ہے جو چنے کھایا ہے یہاں تک کہ ایک آپ کے ملنے والے ہیں جو اس وقت ہمارے camera man ہیں ماشاءاللہ وہ یہ کہنے لگے کہ کیا نام میں ان کے بھول گیا ان کا نام تاہر آپ سے سننا چاہتا تھا تاہر کو کون نہیں جانتا تاہر میاں کہنے لگے یہاں چھولے کھا دی نہیں کھا دے بہت جیو آپ کو چھڑ دیو منہ چھولے کھوا دیو بجابی ہے نا بھائی یہ تو میں دوستو کہتا ہوں کہ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھ جیسے انسان کا پکایا ہوا کھانا کھاتے ہیں آپ کی بڑی بڑی مہمانی لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیسی شادی آن لائن ڈیو ایسے ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کعوش ہے ہماری چھوٹی سی کعوش سمجھیں کوشش سمجھیں یہ ہماری ہے انشاءاللہ اس کو کامیاب آپ نے بنانا ہے ہم نے مل کر بنانا ہے جان شائق صاحب نے بنانا ہے ہمارا زیادہ طاحت کھڑا ہے یہ ہمارا کیمران وہ ہے جیسے ویڈی پرسن وہ ہے جیسے ویڈی پرسن وہ ہے جیسے ویڈی گیڈی پرسن تو آپ بھی ہماری ماں یا ہماری بہنیں بھی ہماری مدد کریں تاکہ آپ لیے اس کابش جو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم کامجاب بنائیں تاکہ سب کے لیے آپ کے لیے ہمارے لیے میری بیٹیوں کے لیے میری بہنوں کے لیے میری ماں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے ناظرین یہاں پر ہمارے جانے کا وقت ہے اور جیسے کہ آپ کو نکوی صاحب نے بتایا میں تاہر کا بہت شکر گزار ہوں جس نے ہمیں وقت دیا اور میں تاہر کو یوسٹن میں انوائٹ کرتا ہوں تاہر صاحب آپ جب چاہیں یوسٹن آئے بی آور گیسٹ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے آپ بالٹیمار سے نکوی صاحب کو ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں اور انشاءاللہ لائف پروگرامنگ ہم یہاں سے کرنے لگے ہیں میں نے اپنے جو ہمارے آئی ٹی کے سپیشلسٹ ہیں پاکستان میں مختلف جگہوں پر ان سے رابطہ قائم کیا ہے ناظرین اب چلتے ہیں چھوٹا سا ہمارا پروگرام تھا اب جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تاہر صاحب ہمارے کیمرمن ہیں میں نے ان کو یوسٹن میں انوائٹ کیا ہے انشاءاللہ یہ بہت جل یوسٹن آئیں گے اور تاہر صاحب یہاں سے نکوی صاحب کے پروگرام کو ریکارڈ کر کے ہم لائف جایا کریں گے تاہر نکوی صاحب یہاں سے میں یوسٹن سے دنیا کے کسی بھی کونے پر بیٹھے ہوں ہم آپ کو وہاں سے لائف لے سکیں گے اور اگر آپ چاہیں گے تو لڑکے لڑکی کی ملاقات بھی ہم ویای ٹیلی ویژن آپ کی ملاقات کروا سکتے ہیں آپ ٹیلی ویژن سٹیشن پر آ کر آپ ہمارے دیسی شادی یو ایسے میں بیٹھنا چاہتے ہیں چاہتی ہیں تو آبا سکتے ہیں اگر ٹیلی ویژن پر ٹائم لینا چاہتے ہیں وگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو لیٹ اس نو آخر میں جاتے جاتے ہیں آپ کو بتاؤں اگر آپ سکیورٹی گارڈ کا لائسنس لینا چاہتے ہیں گن پر مد لینا چاہتے ہیں انفیسٹیگیٹر بننا چاہتے ہیں بانڈ ہنٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابتہ قائم کر سکتے ہیں آمار ٹیلوس گن انسٹرکٹر میں آپ کو ٹریننگ دنگ دوں گا اور آپ کو تیار سلٹ ریفنس کی بھی ٹریننگ آپ کو دے سکتے ہیں میرا سیل نمبر ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایج تری ٹو سین فور ون زیرو فائی سکس فور اس کا ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم فلمیں بناتے ہیں ڈرامیں بناتے ہیں بہت جد ہمارے تمام پروگرام یوسٹن ٹیکسس سے ہی تیار ہو کر نیٹ پر پر جائیں گے اور ہم بہت جل ورلڈ وائیڈ ایک ایسی چیز پیش کرنے والے ہیں ابھی میں آپ کو نہیں بتاتا جو کوئی بھی چینل آج تک پیش نہیں کر سکا انشاءاللہ وار ٹی بی is the only one who's going to do it دوائیں چاہیئے چھے برس پہلے کون جانتا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا جب میں سیارٹو میں گیا تو مجھے کہنے لگا یہ تو بہت مشکل ہے تو میں نے ان سے کہا تھا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے ایک کارمہ بنتا گیا اور میری ماں کے وہ الفاظ تن دیئے بادے مخالف سے نا گھب رہا ہے اگر آپ امریکہ میں آنا چاہتے ہیں ناظرین یہاں پر بتاؤں آپ کو ویزے کی ضرورت ہے آپ انویسٹر ویزا لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں ہم آپ کو بالکل بہترین اٹرنی سے آپ کو مطارف کروائیں گے جو آپ کو ویزا لے کے دے سکتے ہیں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ امریکہ میں کیسے آیا جاتا ہے کیسے رہا جاتا ہے کیسے لیگل ہوتے ہیں اگر آپ اللیگل ہونے والے تو خدا کے لیے کچھ کیجئے خود کوئی اللیگل نہ ہونے جی کہ ڈانلڈ ٹرمپ is very serious to deporting people who are illegal in this country تو اپنے آپ کو ایسے کوئی کام نہ کیجئے جس سے آپ کے ملک اور قوم کو نقصان پہنچے یاد رکھئے کہ آج چلتی پھرتی پاکستان کے سفارتکار ہیں پاکستان کا نام روشن کیجئے ملک کا نام روشن کیجئے اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو سخت الفاظ یوز کی ہو تو اس کی میں معذر چاہتا ہوں ناظرین یعنی سے پہلے ایک اور چیز کہوں گا کہ بار نواز پڑھیں پاکستان کے لیے دعا کریں مسلمانوں کے لیے کریں شام کے لیے یمن میں رہنے والوں کے لیے سودان کے لیے فلسطین کے لیے اور پھر ہمارے مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے ان کی آنکھوں کی بیرائی جازالوں نے چھیل لی کہاں بھئی یہ معبتی کراؤٹ یہ معبتی مافیا جو معبتیاں چلاتے پھرتے ہیں کہ آج کشمیریوں کے لیے کوئی معبتی نہیں چلا سکتا سوچئے میں نے کیا کہا چلتا ہوں دعا ہمیں یاد رکھیے گا اور آخر میں ہمیشہ ہی بات کہتا ہوں forget about the rest what he be the best اللہ حافظ پاکستان زندہ آؤ پائیں تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے